آپ لوگ میرے ساتھ یہ کیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کیٹ یہ ہمارے ساتھ ہے یہ کیٹ اور یہ بڑی پیاری کیٹ ہے آج یہ ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹس ہوگا ہے ابھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے اس طرح کا ایک جو انسیڈنٹ سا وہ شیئر کریں ابھی ایک خاتون آئی ہے ہمارے پاس اور یہ پیٹ لے کے آئی تھی ہمارے پاس لیکن ابھی اس کو جو ہے وہ واپس نہیں لے کے جاری اس لیے کیونکہ اس کو پین لیوکوپینیا وائرس ہے اور ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو دائریہ ہے اس کو اس کی میڈیٹکسن کریں میں اس کو آکے واپس لے جاؤں گی باٹ وہ بھی اس کو واپس نہیں لے جاری کیونکہ وہ اس پہ خرچہ ہی نہیں کرنا چاہی لیکن کہ بڑے فسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنا پڑ رہی ہے کہ جہاں پہ دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں وہاں تو چیز طرح کے بھی لوگ ہیں کہ انسانیت نام کی چیز ایسے لوگوں میں ملنے ہیں اگر آپ نے پیٹ رکھا ہے اور اگر آپ خرچہ نہیں کر رہے یا آپ پنجوس ہیں تو آپ پیٹس رکھیں ہی نا اور میں نے وہ دیکھا تھا جس فیملی کے یہ کیٹ ہے اگر بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کیا ان کو بھی اسی طرح سے آپ کچھے کو دے دیں گے یا آپ گلی میں پھینک دیں گے کسی جانور کو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو کیٹ ہے یہ ایک زندہ جان ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ پین لیوکوپینیا وائرس ہے اور جتنے اگر بچوں میں دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو پین لیوکوپینیا وائرس ہے یہ اچھا خاصا خطاناک وائرس ہے بہت لیتھل انفیکشن ہے اس میں سروائیول چانسز بھی کم ہوتے ہیں کیٹس میں اگر ایمینوڈی زرہ ڈاؤن ہو اور یہ کیٹس ابھی فیلحال اس کی تو یہ کنڈیشن ہے کتنے دنوں سے اس کو یہ وائرس سال رہا ہے ابھی اس کی کنڈیشن ہے وہ اچھی خاصی خراب ہے اور آبیسلی کوئی بھی جو پیٹ ہے اگر وہ چھوٹ نہیں ہے اور اس قدر پیٹل اور انفیکشن میں مبتلا ہے تو کوئی بھی اس کو ڈاؤپ کرنے کے لیے بھی راجی نہیں دوتا اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جس ایک اویرنس کرییٹ کرنا ہے کہ اگر کسی بھی پیٹ اونرز ہیں اگر آپ پیٹس کی خوراک ان کی ویکسینیشن ان کی میڈکیشن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو خدارہ آپ پیٹس ہی نارک جائیں اگر آپ نے پیٹس رکھنے ہیں تو اپنے پیٹس کی اپنے بچوں کی طرح آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے بلکل پروپر میڈکیشن کروانی پڑتی ہے آپ کو ویکسینیشن کروانی پڑتی ہے ان کی جو فیڈ کوسٹ ہے وہ آپ کو بیئر کرنا پڑتی ہے تو یہ ساری جو باتیں ہیں آپ ہمیشہ پیٹ لینے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے پیٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کی پروپر ایکسپینسز ہوتے ہیں جس لائک آر چلڈرن جیسے ہم اپنے بچوں کی اپنا خرچہ کرتے ہیں بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں اسی طرح سے پیٹس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے جو پیٹس ہیں یا باقی جانور ہیں یہ بھی زندہ جان ہوتی ہیں ان کی دلکل ایسی خیر کریں جیسے ہم اپنے بچوں کی جار کریں اگر آپ اپنے پیٹس کو خرچہ نہیں چاہتے ان کی ضروریات نہیں چاہتے ان کی ویکسینیشن آپ نہیں چاہتے ان کی خوراک کا خرچہ اگر آپ پرداش نہیں کر سکتے وہ آپ پیٹس نہ رکھیں کیونکہ جب آپ کے پیٹس بیمار ہوتے ہیں جس لائک کہ یہ جو کیٹ ہے یہ پہلے بلکل خیف تھی اس میں ابھی ریسنٹلی کچھ کیٹنز ڈیلیور کیے ہیں تو وہ جو فیملی تھی انہوں نے اس کی کیٹنز رکھ لیا ہے اور جب جب چلے کیٹس بیمار ہوئی ہے تو اس کو انہوں نے پھیک دیا ہے تو اب آپ لوگ اگر کیٹ کو تو آپ زوم کر کے بکھائیں تو اس کی کیٹس بھی صحیح نہیں ہے اس کا ایک پروپر ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے مواشن میں کچھ اس طرح کی بھی لوگ ہیں جن میں انسانیت نام بھی کوئی چیز نہیں ہے اگر انسانیت ہو ہمارا دیکھیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بے زبان جانور کی آواز بنیں بے زبان جانور کی کیئر کریں اور سب سے بڑھ کر ایک بات اگر ہم نے اپنا پیٹ رکھا ہے تو وہ ہمارا بلکل ایک بچوں کی طرح ہے ہم نے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے اگر آپ نے پیٹس رکھنے ہیں تو پلیز اپنے پیٹس کی پروپر کیئر کریں اپنے ٹائملی ویکسینیشن کروائیں اپنے پیٹس کی کچھ لوگ اپنے پیٹس کی ویکسینیشن نہیں کرواتے اور جب وائرس آ جاتا ہے تب وہ خود بھی ڈسٹراب ہوتے اور جو اپنے پیٹس کی جو لائی سے وہ بھی ختم پر جاتے گئے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹس کی پروپر ویکسینیشن کروائیں تاکہ ہر ہی کسیل کے ریسے سے آپ کا پیٹس بھی بچے اور آپ کو بھی بچ جائیں